ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شانواز کس طرح سے اپنی ماں سے چھپتا پھر رہا ہے جب آتی ہے اس کی ماں اس کے سامنے تو اسے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ اس کی ماں آہرکار کہاں سے آگئی اسے اس کا پتہ کس نے دیا دوسری طرح وسیم جو کہ پوری طرح سے ماہم کے والد کو پریشان کر رہا ہے ماہم کے والد نے وسیم سے کوئی کرزہ ادھار لیا ہوا تھا جو کہ اب تک وہ واپس نہیں دے پائے جس کی وجہ سے وسیم نے انہیں بے حد پریشان کرنا شروع کر دیا ہے ماہم کے والد کہتے ہیں کہ تم اس طرح میرے گھر میں آ کر یوں دنگا فساد نہیں کر سکتے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ میں خود تمہیں آ کر باہر ملوں گا میرے گھر میں میری جوان بیٹیاں ہیں اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تم اس طرح سے میرے گھر کے اندر داہل ہو کر یہ سب تماشے کرتے پھرو کہتا ہے وسیم کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اور یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن اگر آپ نہ آئے تو میں دوبارہ آؤں گا اور کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا ماہم کے والد وسیم کے در سے نماز تک پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جاتے وہ جانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن وسیم جو کہ اسی محلے کا بہت بڑا جانا مانا گنڈا جانا جاتا ہے وہ آتا ہے دوبارہ ان کے گھر پر اور کہتا ہے کہ تم نے تو مسجد میں آ کر نماز تک پڑھنا چھوڑ دیا ہے آخر کس چیز کا ڈر ہے تمہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے ملو اور تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے باہر ملو گے لیکن تم نہیں آئے اس لیے مجھے مجبوراً تمہارے گھر خود چل کر آنا پڑا اسی وقت وہیں پر ساجدہ آ جاتی ہے کچھ سیا پہلے سے ہی اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وسیم کو دیکھ کر ساجدہ کہتی ہے کہ تم کون ہو اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو وسیم ساجدہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ واہ کیا بات ہے گھر میں تو پہلے سے ہی سب موجود ہیں اچھا ہوا کہ سب موجود ہیں کم از کم اب سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ آپ کے شوخر متسکیوں چھپتے پھر رہے ہیں دوسری طرف ڈور بیل برشتی ہے جاتا ہے شاہ نواز دروازہ کھولنے کے لیے اور دروازہ دیکھ کر ایک دم شوکٹ ہو جاتا ہے اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے وہ بار بار اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں شازیہ تو نہیں دیکھ رہی اور کہتا ہے اپنی ماں کو کہ تم یہاں پر کیسے آ گئی تمہیں میرے گھر کا پتہ آخر کس نے دیا لیکن اس کی ماں کچھ نہیں بولتی بلکہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بس خوش ہوتی رہتی ہے دوسری طرف شاویز کہتا ہے ماہم سے کہ میں آپ سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ماہم اس کی بات سننے کو بلکل بھی تیار نہیں شاویز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے بات نہ کریں لیکن کم از کم مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں اپنے ماں باپ سے بات کر کہ آپ کے گھر میں رشتہ لے کر آ سکوں کیونکہ آپ محبت میری کو تو سمجھ نہیں پا رہی تو میں رشتہ لے کر آوں گا تاکہ ہم لوگ شادی کر سکیں تو کیا کرے گی ماہم دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل سلطنت